جائے شیر رام آپ سبی رام بکتوں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کوشل ڈیلی لائف کا یوٹیوب چینل اور یہ ہیں ہمارے راون جی جو کی بینو والوں کے ہیں اور یہ ہیں باقی کلکار جو کی ریڈی ہو رہے ہیں اپنے اکلے سن کے لیے تو بیسے تو یہ لاسٹ اپسوڈ ہے ہماری اس بار کی رام لیلا کب پر یہ والا اپسوڈ پورے ایک نہیں پورے تین پارٹ میں آئے گا کیونکہ ایک پارٹ میں یہ پوسیبل نہیں ہو پائے گا اس لیے اور آپ سبی بھائیوں کا اتنا زیادہ پیار مل رہا ہے اور یہ ہیں ہمارے کالو جی جو کی اپنی گال پر شیر رام کا نام لکھوا رہے ہیں کیونکہ یہ ہے شیر رام کی سینہ میں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اتنا زیادہ پیار اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیاواد اور ہاں رام لیلا ختم ہو رہے ہیں لیکن بلوگنگ نہیں بلوگ یوں ہی ڈیلی آتے رہیں گے اور آپ سب اپنا پیار اور اشریواد ہمارے ساتھ بنائے رکھنا تو چلیئے آپ مل کے سواکت کرتے ہیں آج کے مکھیا تیتھکا شریف شیف کمار جی جو کی آرمی میں ہے ہاں جو تو آج کے مکھی جیتھی ہمارے بڑے بھائی شیف کمار جیسے میرا نمیتر رہے گا کیپا کر کے دو شبت ہمارے یہاں لڑکوں کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چنر بندنا باقی جو سپورٹنگ سپارٹ ڈی جے بہت اچھا لگا کہ 32 سال کے بعد پہلے رامرے لہ ہوتی تھی آج 32 سال کے بعد نوجوانوں نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ برائی کے اوپر اچھائی کی لگیت ہے یہ جو ابھی نہیں کر رہے ہیں نڑکے بہت ہی بڑی ہے خاص کر کے جو ہماری پبلک ہے جو دیکھنے کے لیے آتی ہے بہت زیادہ سیوگ دے رہی ہے اسی طرح یہ تو فرسٹ ٹیم تھا فرسٹ یر تھا نیکسٹ چیئر اس سے بڑا پروگرام ہوگا کرپا کر کے جو نزدیگ وال ہیں سب 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 ہی جو ہیں ہمارے بھائیوں کا سیوگ دیں دنیا بھائی بہت زیادہ رام جندر مہرہا جی کی لکش بڑا جیتی کی سیتا مہتا کی ہاں جی تو آج کے مکدی کجی کو سمانت کر رہے ہیں اور انہاں اتنا قیمتی سمیں ہمارے کلب کے لیے نکان لے کے لیے بہت بہت دنیا بھائی تو اب ہمارے کلب کی طرف سے ان کو سمانت کیا جا رہا ہے ساتھ میں فوٹو سب بغیرہ ہو رہی ہیں تو یہ ہیں شیب کمار جی بہت اچھا لگا ان سے مل کے بہت بہت دنیا بھائی آج کے مکدی تھی ہمارے بڑے بھائی شنکمار جی کے لیے جنہوں نے اتنا قیمتی سمیں ہمارے لیے نکالا جی سری رام جی سری رام جی سری رام آئی تو رابن بھی توپو کے پھیر سے ہوا ہے پہلے تین پھیر ہو چکے ہیں ہاں بھائی لگتا ہے آج میں کفر باند کر آیا ہے ہاں بھائی شنکمار مانو آج یہاں سے کی لڑائی ہوگی یا ہم مریں گے یا ہمتے آج یہاں سے مر کے جائے گا آج رابن سوائم لڑے گا اس کا سانگنا پوری سوشتیجہ کرنا پڑے گا آج میں پہلے سکریب اور حرمان کو پہلے اس کے لئے ید کے لئے تینات کروں گا اس کے پیشے لکشمن اور انگت کو اس کے بعد اگر جرورت پڑی تو پھر میں آخر نہ مقابلے پر گھت آوں گا اے ٹی ٹی نہ کرتا ہے ہاں بھائی شنکمار ہاں بھائی شنکمار ہاں بھائی شنکمار ہاں بھائی شنکم ہاں بھائی شنکم جہے شنکمار جہے شنکم ہاں بھائی شنکم اپنے میں ہماری مہن کی اور بیٹا تھی انداز اپنے جو رو کے لیے تو آج تک 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 بڑکتا پھرا اب اگلیوں کو کھول لگا کر شہیدوں میں ملنا چاہتا ہے ہجڑا کہیں گا پرتیت ہوتا ہے کہ تم بخلا گئے جو اس پرکار کی باتوں پر آگئے مقابلے میں ایک طرف ہو کر مار جو ہے اس شریدہ جو آردہ جانے نہیں پائے گا ایک ہجڑا کہیں گا ہجڑا 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 ملو ہجڑا 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 میرا بھردے بھی پتاب چندہ ہوگا جب رام چندر تیرے سرانے پیچکر ہوئے گا کیوں پڑھ کر باتیں بنا رہا ہے اور اس پیچارے کے سر پر چرتا جا رہا ہے تو تو بھوز پر آگ لگا کر کنارے ہو گیا یہ پیچارے ہیں نا کٹتے رہے خود نہ جانے کہاں جا کر سو گیا اب ایدر ایدر جان چپا ہاں ہاں آ کٹ ت role موسیقی جی شبی رہی آہ اللہ therefore جی شبی رہی یا دی راہ ون سے ہمارا تک راہ تا آہ جا کر ان کے پام کی طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر انہیں بلاؤ ہاتھ من پرانے پیچار کو دل سے نکال دیجئے اور کوئی صدق دے سے کر مجھے کرتار کیجئے ارے لکشمان خات میں برابر میری زندگانی ہے اور تجھ کو نصیحت گیا وقتی دو مجھے خود احرانی ہے اگر جے لب ہلانے کی کچھ طاقت نہیں اب مجھ میں پر پھر بھی کتھا میں نے تمہیں اپنی سنانی ہے میری باتیں تیرے حق میں سنو کیونکہ ابھی تم پر نئی نئی آئی جوانی ہے پھر بھوکو کی جانی ہے بھول کر بھی نجر کرنا پھوئی میری جو یہ حالت تمہاری مہربانی ہے خوش آمد چاپ لوسی سے کرے تاریف جو تیری نام ہتر سمجھنا اس کو تیرا وحشترو جانی ہے میرا کھا 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 چاپ موسو نہیں کر ڈالا تو سوڑنگی لکھا ان کی فکمانی ہے جو اپنا شترو ہو چاہے وے اتنا ہی ابائی جھو اسے دلو مت سمجھنا سراسر ہی نادانی ہے جو اپنے اور بے گانے کی نہیں پہچان کر سکتا وہ نشچے ہی سمجھ لو کی تباہی کی نشانی ہے موسیقی جائے شیری راہ جائے شیری راہ جائے شیری راہ موسیقی جائے شیری راہ موسیقی جائے شیری راہ موسیقی 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 کی پرتکیا کرنے کے لئے تیار ہیں پرتکش پرمان یدی ان کا ایسا ہی برشت خیال ہوتا تو کیا ان کے شریر کا ایسا ہی حال ہوتا شکریب جی آپ کا ترک نیسن دے بڑا بلوان ہے پرانتو ان کے پاس اپنے سترکتب کا کیا پرنام ہے میں کسی اوستہ میں بھی ان کو گرہن نہیں کر سکتا اور ان کے کارن لوگوں کے تینے سہن نہیں کر سکتا یدی آپ نے یہی ٹھانا تو اتنی سیسٹی کا خون کیوں بہانا تھا یدی میں اس میں خاموش رہتا تو سارا سنسار مجھ کو کائر ایبا بھوزے کہتا یہ دل اب کہیں میرے سون میں ایسا بیچار ہے تو میرے جیویت رہنے کا بھی ہے اب اگیا دیجئے سیتا اسی سمیں جلنے کو تیار ہے میں اگیا دیتا ہوں لکشمن تم ابھی چیتا تیار کرو بادا جی جرہا اس مسیح پر اچھی طرح بیچار کرو جو میں اگیا دیتا ہوں تم اسے سبھی کار کرو ہے انتریامی پرماتما ید بھی لوگوں کو چھواس دلانا میری شکتی کے باہر ہے تتھا بھی آپ پر میرا گوڑ اب جاہر ہے پھر بھی کبھی اس تری جنم میں آؤں شریرام چندر جی کی ہی پتن کہلاؤں اے پتی دودار میں بڑے ہرش کے ساتھ آتی اور بس بس پریہ جی مجھے اتمنان ہو گیا اور میرا بلی باتی ان سب باتوں کا اتمنان ہو گیا رام چندر جی میں آپ کی اس کاربائی کو دیکھ کر بلکل حیران ہو گیا اب آپ کو کس طرح اتمنان ہو گیا آپ لوگوں کے بیچار میں میرا یہ کام قابل اعتراض تھا مگر اس کے اندر بھی ایک پوشیدہ راز تھا ہم لوگوں کے نکڑ تو یہ بات بلکل صدارمزی معلوم پڑتی ہے مگر ان کو معلوم نہیں بے خوشی بھی بہت بہت موت کا کارن بنتی ہے اس طریقے سے میں نے ان کی بڑتی خوشی کو اور ان کو تو ہرش کی مرکیو سے بچا لیا اور لوگوں کے چرچہ سے خود کو بھی میں نے بچا لیا آپ کی بھدھی آپ کی ساتھ ہے ہماری پہاں تک پہنچنے کی کیا بھی کھاتھ ہے سکریب جی آپ حنمان ایبم بھویشن صحیح لنکہ میں جائیں اور راج تلک کی سمگری تیار کروائیں کل بھویشن کو راج تلک دیا جائے گا اور کل ہی یہاں سے ایودیا کے لیے کوچھ کیا جائے گا جو آگیا مہارات جائے شریدہ جائے شریدہ پار ٹو میں آپ دیکھیں گے رام چندر کی ایودیا بابسی اور راج تلک جائے شریدہ